بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ آج تشریف لے آئے اور مجھے موقع انعیت کیا کہ میں جو آج حالات حاضرہ ہیں اس پر پاکستان تحریک انصاف کا موقف پیش کرو جیسے کہ آپ کے علمے ہیں زمنی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور تحریک انصاف نے ان زمنی انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے میں یہ الیکشن چیئرمن کے حکمات پر اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی جماعت کے لیے لڑ رہا ہوں یہ الیکشن اپنی ذات کے لیے نہیں اپنے نظریات کے لیے لڑ رہا ہوں لیکن میں یہ قوم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ میرے فرائض میں شامل ہے کہ جو میں محول دیکھ رہا ہوں اور جو میں الیکشن کے نام پر ایک ڈراما دیکھ رہا ہوں بسید ایک سیاسی کارکن کے میرا فرض بنتا ہے میں اس کو بے رکاب کروں میں آپ کو تازی مثال دینا چاہتا ہوں آج جو الیکشن کمیشن کی مقررہ تاریخ تھی اس کے مطابق میں اپنے کاغذاتیں نامزدگی داخل کرانے آیا الیکشن کمیشن کے شیڈیول کے مطابق چھے تاریخ سات تاریخ اور آٹھ تاریخ کو این اے ایک سو چھپن ملتان ٹھری کے کاغذات وصول کرنے تھے اے ڈی سی آر نے جن کو کی الیکشن کمیشن نے اس حلقے کا آروں تائنات کیا کل رات اچانک ایک نیا مراسلہ جاری کیا جاتا ہے وہ شخصیت جس نے ہمیں کاغذات نامزدگی ایشو کیے جس کے سامنے میں نے آج پیش ہونا تھا ان کو تبدیل کر دیا گیا ایسا کبھی نہیں ہوتا الیکشن شیڈیول جاری ہونے کے بعد آروں تبدیل چھوٹا افسر تبدیل نہیں ہوتا جے جائے کہ آروں تبدیل کیا جائے اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ نگران سیٹ اپ کس قسم کے انتخابات کروانا چاہتی ہے پنجاب میں جس انداز میں تبادلے کیے جا رہے ہیں اور من پسند تائناتیاں کی جا رہی ہیں سیاسی بقاست کے حصول کے لیے وہ اب کسی سے ڈھکی چپی بات نہیں رہی پاکستان کے عوام اور شہری یہ ان کے ساتھ جو مزاق کیا جا رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں نوٹ کر رہی ہیں جو پختہ سیاسی ذہن رکھنے والے لوگ ہیں اور جو سیاسی عمل کا حصہ رہی ہیں اور ان چیزوں کو باریکی سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ تحریک انصاف کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے لوگوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے یہ جانتے ہوئے کہ چوٹے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں کہ رفتاریاں ہو رہی ہیں شاپے مارے جا رہے ہیں اور ایک انتقامی کاروائی کا محول آپ کو پورے پنجاب میں دکھائی دے رہا ہے ان حالات میں ہم میدان میں اترے ہیں جیسے میں نے کہا اپنی ذات کے لیے نہیں اپنی جماعت کا نکتہ نظر پیش کرنے اور ان کی جو پروگرام ہیں ان کو بے لکاب کرنے پاکستان کے شہریوں کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اس وقت ازمائش ہے پاکستان کی عدلیہ کی کہ جس طرح آئین کو رول آف لوگ کو پامال کیا جا رہا ہے اس کا دفاع صرف اور صرف عدلیہ کر سکتی ہے آزمائش ہے الیکشن کمیشن کی جو ان کو آئینی ذمہ داری سونپی گئی ہے صفاف الیکشنز کی وہ اس آئینی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے ہمیں ناکام دکھائی دے رہے ہیں نہیں تو شیڈیول کے بعد عام افسروں کو چھوڑیے ریٹرننگ آفسر کی تائناتی اور تبادلہ آج تک میں نے کبھی نہیں سنا چالیس سال ہو گئے مجھے عملی سیاست میں یہ واقعات جو آج رونما ہو رہے ہیں میں نے ماضی میں کبھی نہیں دیکھے مختلف عدوار آئے ہم نے بہت سی اونچ نیچ دیکھی ہے لیکن ایسا نظام پہلے نہیں دیکھا یہ بالکل ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے اور اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ایمہ سے یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں تو پھر الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھانے میں کم از کم مجھے ناکام دکھائی دے رہا ہے یہ ازمائش ہے پاکستان کی سیول سروس کی اور سیول سروس میں لوگ جو آتے ہیں وہ پڑے لکھے ہوتے ہیں پاکستان کے بچے بچیاں نوجوان خواتین کمپیٹیٹیو ایگزیمنیشن کے طرح آتے ہیں سفارش کے ذریعے نہیں اور وہ محافظ ہیں آئین کے وہ محافظ ہیں رولز ایڈ ایگولیشنز کے اور ان کا عوضہ اس بات کی ذمہ داری ان پر آئیت کرتا ہے کہ وہ سروس اف دا سٹیٹ ہیں حکومت وقت کے نہیں اور اگر حکومت وقت اپنے شاسی بقاصد کے لیے ان کو استعمال کرنا چاہتی ہے تو انہیں ایسا حکومت وقت کا آلہ کار ہرگز نہیں بننا چاہیے انہیں قانون آئین اخلاقیات کے تقاضوں پر قوم کو پورا اتر کر دکھانا ہے یہ ہے آجمائش اس ادارے کی جسے ہم سیویل سیویس آف پاکستان کہتے ہیں بدکسمتی سے یکیباد دیگر مختلف ادوار میں اس ادارے کو کمپرمائز کیا گیا پلیٹسائز کیا گیا کانسٹیچوشل پروٹیکشن جو ان کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی اور خمیازہ سب نے بھکتا اور بھکتیں گے پاکستان کہ حالات اس بات کا تقاضہ کر رہے ہیں کہ ہم ماضی کی روش سے ہٹ کر ایسی روایات قائم کریں جسے لوگوں کو اس پورے پروسس پر اعتماد ہو اگر لوگوں کا اس پروسس سے اعتماد اٹھ گیا تو ملک میں افرہ تفریح ہوگی انتشار ہوگا انتخابات ہو جائیں گے اگر انتخابات کے نتائج قوم نے قبول نہ کیے تو وہ انتخابات بے مانی ہو جائیں گے اگر سیاسی استقام جو پاکستان کی ضرورت ہے جو ہماری معیشت کی بحالی کے لیے لازم ہے اگر وہ سیاسی استقام حاصل کرنے میں ہم ناکام ہو گئے اور یہ انتخاب اس کا ذریعہ بن گیا اس ناکامی کا تو یہ پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہوگا یہ آزمائش ہے ہماری عدلیہ کی کہ وہ جو بنیادی فنڈیمنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے میں کیا کردار ادا کرتے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ پاکستان کا ہر گھرانہ ان سے امید لگائے بیٹھا ہے یہ آزمائش ہے پاکستان کی پولیس کی کہ وہ کیا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آگے بڑھتی ہے یا حکومت کے ٹول کے طور پر استعمال ہوتی ہے میں کل رات دیکھ رہا تھا اور تاجب ہو رہا تھا کہ اسی گجرات زلے میں چند ہفتے پہلے جو سی پیو ڈی پیو اور جو وہاں آر پیو سائبان تھے جو وہاں کنجا ہاؤس کی حفاظت کے لیے معمور ہوتے تھے کل رات ان کو دیوارے پھلانگتے دیکھا گیا میں سمجھتا ہوں ان کی مجبوریوں کا مجھے احساس ہے پچیس مئی کے واقعات پاکستانی قوم کی نظروں سے اوجن نہیں ہیں اور اس وقت جو دھمکیاں دے رہے ہیں وزیر داخلہ وہ محول کو سازگار آلودہ کرنے میں کردار ادا کر رہے ہیں ایک طرف دعوت دی جاتی ہے آل پارٹیس کانفرنس میں شبولیت کی اور دوسری طرف یہ عمل اور یہ عملی مظاہرات کے سامنے ہے گرفتاریاں لوگوں کی دہلیس پار کرنا یہ تضادات ہیں اور ان تضادات کی میں نے پہلے بھی نشاندہ ہی کی ہے اور آج بھی کر رہا ہوں یہ آزمائش ہے میڈیا ہاؤسز کی کہ کیا وہ حقائق لوگوں تک پہنچانے میں اپنی ذمہ داری نبھا سکتے ہیں یا نبھا رہے ہیں لوگ نظر رکھے ہیں لوگوں نے ہر چینل پر رکھی ہے نظر اور جو چینل نبھا رہا ہے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اور جو کترا رہا ہے لوگ اسے سوچ کر رہے ہیں اور اس چینل کی طرف اپنی توجہ دے رہے ہیں جو ان کی رائے میں فیر روپورٹنگ کر رہا ہے یہ آزمائش پاکستان کے ان اداروں کی ہے جو پاکستان کے اس وقت جو نازک حالات ہیں ان پر ان کی نظر ہے جو معاشی بوران ہمارے سر پر منڈلا رہا ہے اور جو دہشت گردی کا ایک نیا توفان ہم نے اگست سے دیکھا ہے اور پشاور کا سانیہ آپ کے سامنے ہے یہ سب واقعات کچھ اور تقاضے کر رہے ہیں قوم سے شاستدانوں سے سیول سیورس سے سیول سیسائٹی سے عام شہریوں سے اور حکومت وقت جو مرکز میں پی ڈی ایم کی ہے اس کا انداز فکر اور سوچ اور عمل اس کے الٹ ہے تو میں آج پوری قوم کو آگاہ کر رہا ہوں اور ان کے جو تازہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے دیکھا ہے کہ رات کو آرو کی تبادلہ یہ ایک نشان دے ہی ہے کترے کترے سے دریاء بنتا ہے اور یہ میسیجنگ ہے جو دی جا رہی ہے پاکستان کے شہریوں سے میری اپیل ہے جیسے عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہے ہیں اور نوٹ کر رہے ہیں ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گراو جلاو کریں توڑ پھوڑ کریں لوگوں کو لوگوں کی سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پچھائیں ہرگز ہمارا یہ ارادہ نہیں ہے نہ ہماری خواہش ہے لیکن انہیں اس فستائیت کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی انہیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا اور مقابلے کا ایک طریقہ جو عوام کے پاس ہے وہ یہ ہے اگر واقعتن وہ تنگ ہیں اس مہنگائی بے رزگاری اس لا قانونیت سے تو پھر سولہ مارچ کو انہیں باہر نکلنا ہوگا اور وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایک پیغام دینا ہوگا ان سب قوتوں کو پیغام دینا ہوگا جو من پسند نتائج حاصل کرنا چاہتی ہیں کیونکہ آج روایتی سیاست سے ہٹ کر پاکستان کی بقا کی سیاست کا آغاز ہو رہا ہے روایتی سیاست میں روایتی سیاستدان سر چکا لیتے ہیں مسئلتوں کے قائل ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں میں نہ بگانوں کسی سے کہیں میرا حلقہ نہ متاثر ہو جائے کہیں میری الیکٹیبلیٹی نہ متاثر ہو جائے روایت کے تقاضے یہی رہے ہیں لیکن پاکستان کا تقاضی یہ ہے کہ آج جو پاکستان کو اگزسٹنشل تھرٹ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے کچھ لوگوں کو سر اٹھانا ہوگا سر اٹھا کے جینے کا سبق دینا ہوگا اور اس میں تکلیفیں آئیں گی یقیناً آئیں گی اس پر کیچڑ اچھالا جائے گا قاتلانہ حملے بھی ہو سکتے ہیں قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا ہوں گی لیکن ملک کے لیے یہ آج پاکستان کی ضرورت ہے کم از کم تحریک انصاف تاریخ میں یہ ریکارڈ کروانا چاہتی ہے کہ ہم اس فستائیت کا حصہ نہیں رہے اور آج اگر عوام کی ترجمانی کوئی جماعت کر رہی ہے تو وہ تحریک انصاف ہے باقی تو سب مسلطوں کے تحت جمع ہو گئے ہیں ایک پی ڈی ایم الائنس میں جس میں کوئی نظریاتی مماثرت نہیں ہے مفادات کا جوڑ ہے اور اس مفادات کے جوڑ کا پاکستان کے مفادات سے ٹکراؤ دکھائی دے رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے یا بی ڈی ایم کے مفادات کا شکریہ اچھا سر کومی سمبلی کا تو اعلان ہو گیا ہے نومینیشن پیپر بھی لیے جا رہے ہیں لیکن جو اہم نگران حکومتیں جو ہیں صوبائی اور جو صوبے کے الیکشن ہیں اس کے حوالے سے نہ ڈیٹر نہ انصور یہ نہ گوچھو شنید یہی ہیں کہ وہ یہ زمنی انتخاب کرانے میں کچھ سنجیدہ نہیں ہے نومبر میں جنرل الیکشن میں ہی یہ الیکشن ہوگی ہے دیکھئے دیکھئے سوال یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دو عملی کہا جا رہا ہے آئین تو بڑا واضح ہے آئین کہہ رہا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیں ہم عدالتوں میں بھی گئے ہیں پنجاب ہائی کورٹ لہور ہائی کورٹ پشار ہائی کورٹ میں ہم ہیں ہم جو قانونی جنگ لڑ سکتے ہیں لڑ رہے ہیں جو سیاسی جنگ لڑ سکتے ہیں لڑ رہے ہیں لیکن حکومت کے عزائم کچھ اور ہے وہ اپنے من پسند نتائج دیکھنا چاہتے ہیں ان نتائج کے حصول کے لیے وہ پولٹیکل انجنئرنگ میں مصروف ہیں آپ دیکھیں گے وہ بہت سے لوگوں کو ورگلائیں گے جو تحریک انصاف کے ساتھ چار سال رہے ہیں ان میں سے کئیوں کو جھکانے کی کوشش کریں گے ان کی وفاداریاں تبدیل کرنے کی خریدنے کی کوشش کریں گے جو کی ہیں ان نے قومی اسیمبلی میں بھی اور پنجاب کی اسیمبلی میں کی ہیں وہ سب کریں گے وہ ان کو یہ جھانسہ بھی دیں گے کہ آپ اس طرح رخ کریں اگر آپ نے اپنی سیٹ جیتنی ہے تو ہم صرف جور کریں اور اگر آپ نے شکست کا سامنا کرنا ہے تو اپنے نظریے پہ قائم رہیں یہ چناؤ ہر فرد کو کرنا ہے ہر انڈیویجیل کو کرنا ہے کہ کیا اس نے اپنی ذات کو ترجیح دینی ہے یا پاکستان جن امیدوں سے حاصل کیا گیا ان نظریات کو ترجیح دینی ہے یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہے یہ وارٹر شیڈ ہے پاکستان کی سیاست میں اور اس پر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ نہیں چاہ رہے ایک طرف کہتے ہیں خالات سازگار نہیں ہیں امنی امہ کی صورتحال سیکیورٹی سیچویشن ہمیں اس بات پر مجبور کر رہی ہے کہ ہم ابھی اس پر نظر سانی کریں ایکشن کمیشن اور مختلف سٹیک ہولڈرز اس پر اپنی رائے دیں جیسے گورنر کے پی کے نے کہا ان کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا اور دوسری طرف زمنی انتخابات کے لیے جو پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں سندھ میں ہو رہے ہیں پنجاب میں ہو رہے ہیں خیبر پختونخواہ میں ہو رہے ہیں بروشستان میں ہو رہے ہیں محول مختلف ہے تو یہ جو دو عملی قوم دیکھ رہی ہے قوم کو اس کے بارے میں رائے قائم کرنی ہوگی دیکھیں میں کسی کی ذات بات نہیں کرنا چاہوں گا یہ عمل پورے پنجاب میں ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شیڈیول کے بعد شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد یہ تائناتیاں بالکل ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی ہے الیکشن کمیشن جو آئے دن ہمیں ذابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کے نوٹسز جاری کرتا تھا آئی نوٹس کیوں نہیں لے رہا دیکھیں یہی تو سوال ہے یہی تو سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں ابرے گا اور آرو کا تبدیل ہونا جس کو خود لگایا گیا ہو نوٹیفائی کیا گیا ہو اس نے کاغذات جاری کر دیئے ہو ان کاغذات کو آج ان نے وصول کر لیا ہو سکروٹنگ کی ڈیٹ دے دی ہو جو مجھے دے دی ہے ان نے بروز جمعان دس تاریخ کو گیانہ بجے مجھے ڈیٹ دی ہے اور میں شیڈیول کے مطابق حاضر ہوا ہوں اس کو تبدیل کر دینا اور پھر ان کو پیغامات دینے کہ آپ دفتر نہ پہنچیں آپ کاغذات وصول نہ کریں یہ بلکل جسے کہتے ہیں نا واضح واضح انٹیفیرنس ہے اور فری فیر اور کریڈبل الیکشنز کی نفی ہے شاہ صاحب یہ شاہد ککان اباسی کا آپ نے ہوتی سے مصطافی ہونا کیا جنرل انتخابات میں مسلمی دون میں کوئی فارور بلاس بندہ دیکھ رہے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے اچھا سیاستدانوں کی اپنی لڑائی ہے کسی اور کو ایک مہدائی اتنی ہوگی ہے آج عدویات کی قیمت تین سو فیصد بڑھانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے علاوہ پیٹرول میں دیکھئے ارضی ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے کون کا کس کا سوچنا ہے اس کا جی ہم نے سوچا جب ہم حکومت میں تھے تحریک انصاف حکومت میں تھی یہی پی ڈی ایم کی سرکار جو آج ہے وہ کہتی تھی لوک ڈاؤن کر دو بازار بند کر دو اور عمران خان کہتے تھے کہ جو ہڑی دار ہے وہ روٹی کہاں سے کھائے گا ہم نے ان کو سپیشل ڈسپنسیشن دی احساس پروگرام کے ذریعے تاکہ ان کا چولہ جلتا رہے ہم نے سندوں کو بند نہیں کیا ہم نے انسینٹیوز دیئے مہنگائی اور بیروزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے آج سب واپس لے لیے ہیں آج انہوں نے وہ سب واپس لے لیے ہیں مہنگائی کا طوفان آج جو برپا ہو رہا ہے جس سے عام شہری چلا رہا ہے اس کے ذمہ دار یہ حکومت ہے جو اب آئی ایم ایف سے نیا معایدہ کرنے چلی ہے میں نے تبیت و پرسوں سوال کیا تھا مریم صاحبہ سے آپ ملتان آئی ہیں ورکرز کو کیا بیغام دینے آئی ہیں یہ مہنگائی کا طوفہ لے کر آئی ہوں بیروزگاری کا طوفہ لے کر آئی ہوں شاہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جی آپ دیکھئے ایک قدم جو تحریکے آپ نے کہا نا غریبوں کا سوچیں ایک قدم جو عمران خان اور تحریک انصاف میں اٹھایا جس کی سب نے تعریف کی آپ کسی گھرانے کے پاس سلے جائیں چاہے اس کا تعلق تحریک انصاف سے ہے یا نہیں جو اس سہولت سے مستفید ہوا ان سے پوچھیں کہ یہ سکیم کیسی تھی اس سکیم کا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا دس لاکھ تک جو ان کو ہیلتھ انشونس دی گئی ہر کمبے نے سکھ کا سانس لیا اس حکومت نے انصاف سے حید کارڈ کو بند کر دیا ہے آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ غریبوں کا سوچیں یہ غریب کا نہیں اپنے مفادات کا سوچ رہے ہیں ان کا پرسل ایجنڈا ہے نیشنل ایجنڈا نہیں ہے ان کا ایجنڈا پاکستان کے مفادات نہیں ہے ان کا ایجنڈا اپنے کیسز نیپ کے کیسز سے فرار ہے سیاسی تاریخ کا بھی آپ نے حوالہ دیا ہے آپ نوے کی تہائی اور دوہزار پائیس تھیس کئی میں کوئی موازلت نمبر دو سوال تک وہ جو نوے کی تہائی میں جہ رہی ہے آپ سے وہ آج جو دوہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑی ہے دیکھئے ہتھکنڈے تو وہی پرانے استعمال کیے جا رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں ہتھکنڈے پرانے استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن پاکستان کے چیلنجز نئے ہیں وہ پرانے ہتھکنڈے آج کے پاکستان میں کارامت ثابت نہیں ہوں گے آج کے پاکستان کی جو ریکوارمنٹس ہیں وہ مختلف ہیں اس کے تقاضے مختلف ہیں اگر ہم ان تقاضوں پر نہیں اتریں گے ملک کو نقصان ہوگا اگر نوے کی دہائی کو آپ ریپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایسا ناقابل تلافی نقصان ہوگا جس کا آزالہ ممکن نہیں ہوگا جی بھائی اسٹیبلشمنٹ موجودہ حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں نیوٹرل ہیں جو جیسے وہ کہتے ہیں نیوٹرل ہیں نیوٹرل ہو گئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں میں سمجھ کہوں کہ اگر وہ نیوٹرل ہیں اگر وہ نیوٹرل ہیں تو انہیں ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے یہ جو قانون شکری ہو رہی ہے یہ ذابطہ اخلاق کی جو خلاف ورزی ہو رہی ہے یہ آروں کی تائناتی کر کے درخواست میری درخواست سے پہلے رات و رات اس کے تبادلے کا آرڈر دینا انہیں اس کا نوٹس لینا چاہیے انہیں اپنے اقدامات سے اور عمل سے ثابت کرنا ہوگا کہ وہ غیر جانب دار ہیں دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے کاغذات آج جمع اشدیہ کروائے کہ کل مجھے اسلام آباد میں کچہری میں پیش ہونا ہے میجنسٹریٹ کے سامنے پیش ہونا ہے مجھ پر میرے علم کے مطابق غالباً چھے ابھی تک چھے ایف آئی آرے داخل ہو چکی ہیں اور دیکھشت گھر ٹھہرا تو وہ پیش ہوں گا اور اپنی صفائی پیش کروں گا پچھلی پیشی پہ اپنی مصرفیات کی وجہ سے پیش نہ ہو سکا تو جج صاحب نے فرمایا کہ مجھے ان پرسن پیش ہونا ہے کل اور اگر میں نہ پیش ہوا تو شاید وارن گرفتاری نکل آئیں تو میں ان کے حکم کو بجا لاتے ہوئے اب آج کاغذات اس لیے داخل کی ہیں کہ کل میں کچہری میں پیش ہو سکوں اور ان کے روبرو اپنا موقف پیش کر سکوں ہمارے علمیں نہیں ہے بھائی کہ یہ جو معایدہ ہو رہا ہے ان کی ٹرمز ان کنڈیشنز کیا ہیں یہ تو ڈار صاحب جانے جو باتچیت کر رہے ہیں لیکن پاکستانی قوم کو دار کے آنے کے بعد درون خواب آ رہے ہیں اور بڑے پیچین ہیں اور بہت میں نے دیکھا ہے لوگوں میں بے یکوینی ہے مایوسی ہے بدلی ہے اور یہ ملک کے لیے اور ملک کو جس طرف دھکیل رہے ہیں یہ بہت خطرناک ہے جیل برو تحریک کے حوالے سے کیا حقود عملی ہے جیل برو تحریک کا آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان صاحب نے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس حکومت کی فستائیت کا مقابلہ توڑ پھوڑ سے کریں گراو چھلاو سے کریں وہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسرا آپشن ہے کہ ہم پولیٹیکل آریئرنس لوگوں میں پیدا کریں جو ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تیسر آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم قانونی جنگ لڑے جو ہم لڑ رہے ہیں عدالتوں میں گئے ہوئے ہیں اور ایک آپشن یہ ہے کہ ہم ان کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں اور قوم کو موبیلائز کریں اس فستائیت کے خلاف اس سوچ کے خلاف تو عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ جب کیا تو میں نے کل ٹیلی ویژن پروگرام میں برملا یہ اعلان کیا کہ جس دن عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک کا آغاز کیا میں بیسیت تحریک انصاف کے کارکن کے اور بیسیت وائس چیرمن کے اپنی ذمہ داری دباؤں گا اور اپنی والنٹری گرفتاری پیش کر دوں گا میں مریم کو کہہ رہا ہوں کہ آپ عمران خان کا فیصلہ آنے دیں ہم جیل بھرو تحریک کا آغاز ملتان سے کریں گے میں نے سنانیہ اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا ہاں کوئی بات نہیں جو یہ ذہنیت کا مظاہرہ کرے اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کچھ ایٹ کرنا چاہوں گا اطلاع یہ بھی ہے جیل بھرو تحریک کے دوران جو گرفتار کارکنان ہیں ان کے اوپر مزید مقدمات دچ کیے جائیں گے تو اس پر کیا پی ٹائی کر دیں ملوکہ آپ کی لیگل ٹیم بھی تیار ہے دیکھیں ہم جو ہمارے بس میں ہے ہم سیاسی اور قانونی طور پر کریں گے بھائی وہ آپ کے سامنے ہے کچھ چھپی نہیں ہے میں اس کے بارے میں اظہار کر چکا ہوں مرین نواز نے ملتان میں پیس کارپس کرتے ہو کہا ہے کہ بھاولپر اور ملتان کے تنظیمی دورے کے بعد ان کے پاس ایک لسٹ موجود ہے جو تحریک انصاف کے سابق ممبران اسمبلی ہیں وہ مسلم لگ نون کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں آپ کی نظر میں ایسے کون سے ممبران دیکھئے میں نے تو پہلے کہا میں تو پہلے ارز کر چکا ہوں کہ وہ ہر ہر با استعمال کریں گے وفاداریاں تبدیل کروانے کا کسی کو ڈرائیں گے کسی پر مقدمہ کریں گے کسی کو جو ٹکٹ کا جھانسہ دیں گے تو وہ سب کچھ کریں گے لوگوں نے دیکھنا ہے وہ تو کریں گے بھائیا لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جو ایسا کرتا ہے اس کے ساتھ لوگوں نے کیا سلوک کرنا ہے شکریہ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ مسلم لیگ نور کے قائدین نے جو ہے وہ جیلیں برداشت کی روئے نہیں تحریک انصاف کے قائدین گرفتار ہوتے ہیں دوسرے دن رونا شروع ہو جاتی ہیں ہم نے یہ سوالے سے کیا کہیں گے بلکل نہیں بڑی حمد سے انہوں نے دیکھئے لندن میں برداشت نہیں کرنا ہے بڑی حمد سے مقابلہ کیا جائے گا یہ بتائیے ایک سکر یہ بتائیے مشرف کے دور میں معاہدہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے آج ان کی تدفین بھی ہے خدا ان کو خری کے رحمت کرے اس کے دور میں معاہدہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کے کس نے کیا قوم جانتی ہے جیل سے بچھے گئے چوٹی میڈیکل رپورٹ پر ملک سے فرار کس نے حاصل کیا قوم جانتی ہے رپورٹ جوٹی تھی ہم نے انسانی ہمدردی کی بنیاد یقیناً بھیجا نیک نیتی سے بھیجا کہ اگر ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کا علاج ہو یہ انسانی قدریں ہیں ہم نے ان انسانی قدروں کا مظاہرہ کیا لیکن رپورٹ ایک من گھڑت رپورٹ باہر بھیجا گیا کس نے بھیجا خاموشی سے گاڑی کی ڈگی میں ملاقاتیں کس نے کی لندن کی رخصتی کیسے ہوئی واپسی کیوں کر ہوئی جی یہ سب چیزیں ہیں جو لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں اور آئیں گی اور لوگ اس کا نوٹ کر رہی ہیں دبا لیں گے لیکن آج کے اس سوشل میڈیا کے زمانے میں آپ بہت سی چیزیں دبانا چاہیں بھی تو نہیں دبتی